بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئے لوگ کے ساتھ آپ کا دوست دوبارہ آپ کی حضرت حضرت ہے ابھی میں آپ کے ساتھ گھر واپس جا رہا ہوں اور راستے میں رکھا ہوں موریسن کچھ جیزیں لینی ہے اور یک دھم اتخان سا آیا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے زالہ باری ہو رہی یہاں پہ اس ٹیمپ کافی ہیوی زالہ باری ہو رہی ہے ہیلنگ ہو رہی ہے مجھے کڑکی باندھ کرنے کا پا رہی ہے کیونکہ اندھر آنے شروع ہو گئے تھے اب میں ویڈ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ تھامیں تاکہ میں موریسن میں جاؤں ہوں وہ چیزیں لینی ہے اور لے گھار پہنچوں اور لاسٹ میں آپ کو لاک میں بتایا تھا کہ میں نے گاڑی جو ہے وہ ہٹ کر دی تھی دوسری کار سے اور لاس ویک تقریباً آفتہ ہو گیا تو اس کا جو ایک پار تھا وہ گاڑی ستر کے گر گیا تھا ایک ویک کے بعد ماماں سے گزرا ہوئی وہاں ہی پڑا ہوا تھا تو میں نے ٹھا لیا ہے اب اس کو کلین کر کے دوبارہ اس کے ساتھ فکس کر دیں گے ایک ویک کے بعد وہاں ہی پڑا ہوا تھا جہاں پر میں نے گاڑی ہٹ کی تھی اب کافی ہاتھ تک موسم پہتر ہو گیا وہ وہ دیکھیں جہاں سے بہتر بھی چلے گئے ہیں ابھی میں گاڑ پہن رہا ہوں کہ دیکھیں اس اسے میں بادل نہیں ہیں اور جیسے ہی آپ اس طرف دیکھیں گے گھڑے بادل ہیں یہ لگتا ہے کہ واپس مڑ کے آ رہے ہیں اور یہ زالہ باری جو پلانٹس ہیں فروڈ پلانٹس ہیں ان کے لئے اچھی نہیں ہیں کیونکہ ان پر بھی پھول لگے ہیں ہمیں خلق کے لئے وہ زالہ باری میں جاتے جاتے ہیں جس میں جاتے فال نہیں لگتا ہے آج جمعہ کا دن ہے اور میں نے آفے سے لیا چھٹی تاکہ جمعہ پڑا جا سکے شاید آج رمضان کا آخری جمعہ ہو جمعہ تلویدہ ہو سکتا ہے آج چوتھا جمعہ ہے رمضان کا اور آپ آیا ہمیں بڑے بھائی کر روکے ہیں عمرہ کرنے ابھی کھولتا ہمیں چکن دیکھنا کتنے ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں یہاں پہ بھائی کرو بھائی کر 치�erel بھائی کرسے ہمتے ہیں ہمتے ہیں دین پھنچانے پھنچانے دانا اور پانی اور پانی بہت سے بہت سے چکے بہت سے پھنچ کچھ پانی کچھ پانی چلے گئے اور ما شہ اللہ کافی زیادہ ندی دی ہے چکلیں جمعہ کے لئے تیار ہو گئے ہیں ہو جا رہے ہیں بھی جمعہ کے لئے یہ پرمضان کا آخر جمعہ بھی ہوتا ہے اور اگلے جمعے میں عید دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی آگئے سارے کٹھے جائیں گے تاہر نہیں جانا اور بچے سارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میاں محمود عبداللہ بھی اور سمائی بڑھانا موسم کل سے بہتر نہیں ہو رہا بارش پہ بارش ہو رہے گی جمعہ پر ہم واپس جا رہے ہیں اور جساد شاہ پر وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں ملیں گے موسم میں کوئی بہتری آئی ہے اور ہمیں لے کر جا رہا ہوں بچوں کا عجام کے پاس باربر کے پاس کیونکہ اید آنے والی ہے تو ان کو تھوڑا سا وہ بالکر اکٹھوا دیں اید ہو کی گیا فرائیڈے کو یا سچڑے کو فرائیڈے کو ہوئی تو زیادہ بہتر ہے ایک اکسا شوٹی مل جائے گی ایک اکسا شوٹی مل جائے گا ویکنڈ ہو جائے گا سنڈے کو سیٹرڈے کو پھر بھی ٹھیک ہے تو نیکس ویک سے آفیز اور بچوں کا سکول اس کے لئے ٹائم کم ہوگا اس لئے سوچا کے ان کی ہیئر کٹ ابھی سے کرا دی جائے جو باربر کی شاپ ہے یہ اسی ایریا میں جہاز ہم پیزہ لیتے ہیں جمعی پیزہ یہ کافی بیزی ایریا ہے کوئی سے مشکل سے پارک نہیں ملتے ہیں باز پاتھ ہوں ہمیں لگتا ہے کہ شاپ کے سامنے ہی پارکنگ مل جائیں گے بلیڈز وہ سامنے نظر آئے گا ابھی تھوڑی نظر میں آپ کو وہ بلیڈز جمعی پیزہ کے ساتھ ہیں یہاں سے ہم کرائیں گے ان کا ہیئر کٹ یہ اس کی ہیئر کٹ ہوگی یہ اس کی ہیئر کٹ ہوگی ہمیں دید جب ہم سامنے لگتا ہے اس نے اسمائل کی میں مال کر کے نہیں شکل تھیج ہوگی اسمائل کی بلکٹ آرکت انو سامنے لگتا ہے بلکٹ آرکت 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 میں مائل جو چیزیں لیے ساتھ ایکسسائیز رکر رہا ہے موسم یاکتم کافی اچھا ہو گیا دھوپ نکلی ہوئی ہے ابھی میں جا رہا ہوں تلہ کو ٹیوٹر سے لے رہے وہ ٹیوٹر پر گیا ہو گیا تھا پڑھنے کے لیے اور یہ جو پارٹ گاڑی کا جو ترہا تھا وہ میں تھوڑا سا سکر سیٹ کیا ٹیرہ ہو ہوا تھا اب اس کو ٹائم نکال کے نکال لیں گے ٹائم نکال کے لگائیں گے انشاءاللہ اور کافی اچھا بہتر ہو گیا ہی موسم اچھا ہوا ہے گراج کا جو روف ہے یہ بھی ایک جگہ سے لیگ کرتا ہے اس کو بھی اب ٹھیک کریں گے اس طرح کام سمر میں کرتے ہو اچھا لگتا ہے بندہ کیونکہ دن بھی لبے ہوتے ہیں وہ دور بغیرہ اب نکلتی ہے جس کی وجہ سے آپ حرام سے کام کر سکتے ہیں سردیوں میں تو چار بجے اندھیرہ شروع جاتا ہے اور اندھیرے میں تو جب باہر والے کام اتنی سانی سے کیے جا سکتے ہیں اور یہ آج گلیوری بھی آگئی ہے میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے سے جو سپریو آرڈر کیے تھے بونٹ کو لگانے کے لیے وہ آگئے ہیں جب جب گاڑی میری ہٹ ہوئی تھی یہ جو سے وہ بونٹ کھڑنے وجہ سے اڑ گئے تھے اب یہ بھی سٹ کریں گے انشاءاللہ یہ مناسک کی مسئی بیس مجھ مجھ مل گئے تھے تقریباً دو لڈھائی پونٹ کے داست ہیں یہ یہ کچھ دن پہلے جو ہم نے بیچ پہنکا تھا اس کا اچھا ریزرل نکلتا ہے یہ ریڈش یہ بھی ریڈش ہے اور یہ شاید لیٹس ہے ٹوکمبر اور ٹوماٹو میں سے کچھ نہیں نکلا اور نہ ہی یہ کرینڈر سے ابھی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو شفٹ کریں گے کسی کیاری میں تاکہ بڑے پھولیں یہ ابھی تھوڑی دیر میں روزہ بھی کھلنے والا ہے وہ یہ دیکھیں کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا بلاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا لائک اور شیئر لازمی کی گئے گا اجازت دیدئے اللہ حافظ